دوستو نمسکار ویکن رولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو پی ایس پی سی ایل اور پی ایس ٹی سی ایل کے لیے اسپیسل ہم نے ایم سی کیوز سیریز اسٹارٹ کی ہے اور اب تک تین ویڈیو دے چکے ہیں دوستو یہ ویڈیو نمبر چار ہے جو اے ایل ایم یعنی اسسٹینٹ لائنمن اور اے ایس ایس ای اسسٹینٹ سب اسٹیشن اٹینڈڈ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے الیکٹریشن ٹریڈ تھوڑی سے سمدید اس میں کل پچیس پریسن ہے اور سبی کیوز سن کو ہم ڈیٹیل سے آپ کو ویستار پور وقت سمجھائیں گے کارن سے ہی تو آپ کو بتائیں گے کہ اتر کیا اور کیسے آیا اس لیے سبی کیوز سن کو لاشتہ آپ جرور دیکھنا کیوز سن پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور اپنے دوستوں کو بھی آگے اسے فورورڈ جرور کر دینا ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبیسکرائب جرور جرور کرنا کیوز سن بائی لینگویز ہے ہندی انگلیس دونوں میں آسانی سے آپ اسے سمجھ پائیں گے جس کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ دونوں بازہیں سمجھ سکتا ہے چلیے دوستو آج کی کیوز سنوں سے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ون ہے کہ سوفٹ گریفائٹ کاربن بروس کا جو چھتر فل ہے وہ پانچ ورگ سنٹی میٹر ہے اور اس کا دھارہ گرنے تو ہے نو ایمپیر پرتی ورگ سنٹی میٹر ہے بتائیے اس میں سے کتنی الیکٹریکل جو راسی ہے وہ کیری ہو سکتی ہے پروائیت ہو سکتی ہے دیکھو بڑا سمپل سا اس نے دیا ہے ایک ورگ سنٹی میٹر ہو تو نو ایمپیر جاتا ہے تو پانچ ورگ سنٹی میٹر میں سے کتنا جائے گا پورٹی فائپس ایمپیر جائے گا پینتالیس ایمپیر کرنٹ ہو جائے گا بھی اتر رہے گا کافی اچھا کیوسن ہے راجستان ٹیکنے کے لیل پر میں پوچھا بھی گیا تھا ایک بار دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کریں کسی بھی کمپیٹیشن ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں الیکٹریشن تھیوری کا کورس آپ کے لیے آوائیلیبل ہے جس میں الیکٹریکس بھی ساتھ میں ہوگی چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا سیکنڈ سوال ہے ایک تار جس کا ویاس ایک ایم ایم ہے سائز ایک ایم ایم ہے تو اس کا کروس ایکشن ایریا کتنا ہوگا دیکھیں دوستو تار جو ہوتا ہے نا اس کی آکرتی ہمیشہ ورطہ کار آکرتی ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا یعنی تار ہمیشہ کسے بولتے ہیں جو سرکولر آکرتی میں ہو یعنی ہمیں ورط کا چھتر پل گیاد کرنا ہے اور ورط کے چھتر پل کے دو فورمولے ہیں ایک تو ہے جب ترجہ دے رکھی ہو تو پائی آر سکوئر اور دوسرا ہوتا ہے جب ویاس یعنی ڈائی میٹر دے رکھا ہو تو پائی ڈی سکوئر بٹے چار اب ہمیں اس سمیں ویاس ہی دیا ہوا ہے تو ہمیں پائی ڈی سکوئر بٹے چار کرنا ہے یعنی پائی میں چار کا بھاگ دینا ہے کیونکہ ڈائی میٹر تو ایک ہے ایک کا سکوئر کروگے تو ایک ہی آئے گا یعنی تین پوئنٹ ایک چار میں آپ کو چار کا بھاگ دینا ہے اتر آئے گا جیرو پوئنٹ سیون ایٹ ایم ایم اسکوئر سی اوپسن ہمارا یہاں پر بلکل صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ نیمن میں سے کس ٹرانسپارمر کو سامانت ہے لائٹننگ کے لیے اور پرکاس ارجہ سپلائی دینے کے لیے اپنے اس کو کام میں لیتے ہیں تو موسٹلی یہ ڈسٹیبیشن ٹرانسپارمر ہوتا ہے ہمارا اور اس میں کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ ڈیلٹا اسٹار ہوتے ہیں اس ٹرانسپارمر کی سیکنڈری صدیو اسٹار میں سیوجت ہوتی ہے ڈی اتر ہمارا یہاں پر صحیح رہے گا ڈسٹیبیشن ٹرانسپارمر آئے گا اگلا سوال جنر ڈائوڈ پر آدھاریت ہے سوال پوچھا گیا کہ جنر ڈائوڈ کا ادیسیہ کیا ہے یعنی کس سے اس تیر رکھنا جنر ڈائوڈ کا جو مین فنکشن ہوتا ہے دوستو جنر ڈائوڈ کا مین فنکشن ہوتا ہے آؤٹپٹ وولٹیج کو کونسٹنٹ رکھنا یعنی وی جڈ کا مان وی ایل کے مان کے برابر ہوتا ہے لوڈ کو جتنے وولٹیج کی آوشکتہ ہوتی ہے جنر ڈائوڈ کی وولٹیج کو اتنے حصے ہی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں جنر ڈائوڈ صدیو ریورس بائیس میں لگتا ہے اور اس کی آکرتی جو ہوتی ہے اس میں کیتھوڈ پر جڈ کی آکرتی بنی ہوتی ہے تو پہچان ہو جاتی ہے اس کی آؤٹپٹ وولٹیج کونسٹنٹ رکھنے کے لیے اپن اس کا اپیوگ کرتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نیون میں سے کس کے پرتیرود میں تاپ پریورتن سے پریورتن نہیں ہوگا یعنی ایسا کون سا مٹیریل ہے جس میں پرتیرود کا تاپ گناک سنے ہو یعنی تاپ سے پرتیرود پرباویت ہی نہ ہو تو دوستو وہ داتو ہوتی ہے کونسٹنٹ اگر اپسن ہوتا تو وہ بھی کر دیتے یعنی کونسٹنٹ اور میگنن داتو اگر آپ کریں تو ایک ہی بات ہے اپسن میں وہ ہے نہیں میگنن اپسن کی طرف آپ جا سکتے ہیں باقی نائکروم پلیٹینم اور ایلیمنیم ان سب کا تاپ کے ساتھ پرباویت ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ کس پرکار کے اے سی سے ڈی سی کنورٹر میں لوس کم اور ایفیسینسی ادھیک ہوتی ہے مور ایفیسینسی پوچھا ہے ادھیک دکستہ پوچھا ہے دوستو ادھیک دکستہ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہمارے ڈائیوڈ ریکٹی فائر کی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی روٹیٹنگ پارٹ نہیں ہوتا ہے ایون نائنٹی فائی پرسنٹ تک اس کی دکستہ ہو سکتی ہے کوئی بھی اس میں گھومنے والا بھاگ نہیں ہوتا ہے اس لیے سب سے ادھیک دکستہ ہمارے سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ والے ریکٹی فائر کی ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ کسی تار کا پرتیرود سولہ اوم ہے اسے ایک ورد کی آکرتی میں موڑا گیا ویاس کے کنی دو بندوں کے بیچ پرتیرود کتنا ہوگا دیکھئے دوستو یہ سولہ اوم کی تار تھی ہم نے اس کو کیا کیا ایک ورد کی آکرتی میں موڑ دیا اس طرح سے اور اس کا ویاس ویاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر سے ہوتے ہوئے جانا تو سولہ اوم کا جو پرتیرود دھا اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا آٹھ آٹھ اوم کے دو باغوں میں ٹھیک ہے یعنی آٹھ اوم اور آٹھ اوم کے دو ریجسٹنس پیرلل میں جڑے ہوئے ایک طرح سے سیدھا سی یہ ہے تو پھر آٹھ اور آٹھ کا جب آپ پیرلل میں ٹوٹل نکالیں گے تو کتنا اتر آئے گا چار اوم آئے گا ڈی اتر ہمارا یہاں پر بلکل صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ 220V DC مسین میں سنٹ فیلڈ کا ریجسٹنس چار سو چالیس اوم ہے نمیل میں سے سنٹ فیلڈ کی کرنٹ کون سی ہوگی سنٹ فیلڈ دھارہ کے لیے فورمولا ہوتا ہے آئی برابر وی بٹے آر ایس ایس وولٹیج کا مانڈ 220V ہے اور سنٹ فیلڈ کا ریجسٹنس چار سو چالیس اوم ہے کرنٹ کا مانڈ آئے گا ایک بٹا دو ایک بٹا دو یعنی 0.5 ایمپیئر ہمیں بی اپسن کے ساتھ جانا ہے اگلا سوال ہے کہ پوٹنسل ٹرانسپارمر کا اپیوگ کس کے لیے کیا جاتا ہے یعنی وہ کس کے ساتھ جوڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سی ٹی اور پی ٹی انسٹرومنٹ ٹرانسپارمر کی دو باغ ہوتے ہیں اور یہ انڈکشن میٹروں کو جب ہائی کرنٹ اور ہائی وولٹیج نہ اپنے کے لیے اپیوگ کرنا ہو تب اپنے اس کو یوز کرتے ہیں کیسن کا آنسور ہمارا رہے گا کہ وولٹ میٹر کنیکٹ ٹو ہائی وولٹیج لائن یعنی وولٹ میٹر کو جب ہائی وولٹیج لائن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو تب ہم پی ٹی کا اپیوگ کریں کیونکہ سیدھا وولٹ میٹر لگ نہیں سکتا ہائی وولٹیج لائن کے ساتھ تو پی ٹی لگا دیں گے اور پی ٹی کی سیکنڈ میں وولٹ میٹر لگا دیں گے تو یعنی ایک طرح سے وولٹ میٹر ایپر تیکس روپ سے لائن کے ساتھ ہی جڑ گیا اگلا سوال جو سب سے ایجی سوال ہے لیکن موسٹ کومن سوال ہے اور پیپروں میں آتا بھی ہے سوال پوچھا ہے کہ گریلو تار جس میں سپلائی اون کرنے والا سویچ لگایا جاتا ہے تو سویچ ہمیسا لائیو تار پر لائیو تار کو فیج وائر بھی بولتے ہیں ہے نا فیج تار پر لگتا ہے ہمیسا اس سوال میں کہیں رکنے کی ضرورت ہے نہیں اگلا سوال ہے کوائل کا ریجسٹنس پندرہ اوم اور ایمپیڈنس پچیس اوم ہے تو انڈکٹیو ریکٹنس یعنی ایکسیل بتائیے کتنا ہے فورمولا ہو جائے گا زیڈ سکوئر مائنس آر سکوئر کیونکہ ایکسیل نکالنا ہے نا پچیس کی سکوئر کرو گے چھس سو پچیس آئے گی اور پندرہ کی سکوئر کرو گے تو دو سو پچیس دونوں کا انتر آپ دیکھیں گے تو چار سو آئے گا اور چار سو کا انڈروڈ جب آپ نکالیں گے تو اتر آئے گا بیس اوم اے اتر اپنا یہاں پر سہی ہو جائے گا بیس اوم انڈکٹیو ریکٹنس کا مان رہے گا اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کون سا ایک وولٹیج مانک سنچرن وولٹیج نہیں ہے سٹینڈرڈ ٹرانسمیشن وولٹیج نیمن میں سے کون سی نہیں ہے تو دوستو ٹو ٹونٹی تو ہوتا ہے دو سو باعیس کیو ٹرانسمیشن لائن نہیں ہوتی کتنی ہوتی ہے ٹو ٹونٹی کیو ہوتی ہے دو لاک多数 چ os Dame ایک سو باتیس کیو ہوتی ہے چار سو کیو ہوتی ہے اور سات سو پچاس یا سات سو پینسٹ کیو بھی ہوتی ہے چھ àست کیو بھی ہوتا ہے ایک سو دس کلو وولٹ بھی ہوتا ہے ٹرانس میشن میں دو سو بائیس کلو وولٹ نہیں ہوتا نہ ہی دو سو کلو وولٹ ہوتا اگلا سوال ہے کہ نمنوے سے کس پریستتی میں الیکٹرک سوک کی تیورتہ میکسیمم ہوگی ویڈیو جٹکہ سب سے زیادہ کب لگے گا تب لگے گا جب سریر نمی یکت ہو یعنی ویٹ سریر ہو گلہ اسکن ہوگا ویٹ اسکن ہوگی گلی تبچہ ہوگی تو سب سے ادھیک جٹکہ لگے گا سیمپل سا کیسن ہے دوستو کمیٹ کر کے جرور بتانا آپ کا اسکور اس میں کیا رہا یعنی کون کون سے سوال ایسے تھے کیسن ایسے تھے جن کو آپ کر سکتے تھے آپ کا اسکور ہمیں جرور بتانا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اگلا سوال دیکھو نمنوے سے کون سا میٹر ایسی ڈی سی دونوں کا معاپن نہیں کر سکتا ایسی اور ڈی سی دونوں کا انڈکسن ٹائپ نہیں کر سکتا یہ کیول اور کیول کہاں لگے گا ایسی پر لگے گا اور یہ لبنگ نہیں موونگ آئرن ہے تو موونگ آئرن تھرمو کپل اور ڈائنمومیٹر یہ تینوں ایسی ڈی سی دونوں پر لگ سکتے ہیں انڈکسن میٹر جو ہے وہ کیول ایسی پر ہی کام کرے گا اگلا سوال ہے کہ کیبلوں میں کنڈکٹر کی جو انسولیشن کی موٹائی ہوتی ہے وہ کس ادار پر ہوتی ہے انسولیشن کی موٹائی وولٹیج کے اکورڈنگ ہوتی ہے اور چالک کی خود کی جو موٹائی ہوتی ہے کور کی موٹائی مان لیجئے وہ کرنٹ کے ادار پر ہوتی ہے دھارہ شمتہ کے ادار پر ہوتی ہے یعنی کتنی کرنٹ اس میں سے فلو ہوگی اس بیس پر ہوتی ہے اگلا سوال ہے کہ چھوٹے ٹرانسپارمر میں جو انٹر لیئر انسولیشن ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے پرتوں کا جو آپس میں انسولیشن ہوتا ہے تو وہ بٹر پیپر اس میں کام میں لیتے ہیں اور یہ ہائیگرو اسکوپک ہوتا ہے تاکہ ویل میں جو وارٹر کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو یہ آسانی سے اوبجرب کر سکے بٹر پیپر اتر اس کا صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ اوٹو ٹرانسپارمر کی پرائیمری اور سیکنڈری کے بیچ کپلنگ کیسی ہوتی ہے دوستو مین ٹرانسپارمر میں پرائیمری اور سیکنڈری ویدیتی کروپ سے کبھی نہیں جڑی ہوتی ہے وہ الیکٹرومیگنٹیک روپ سے جڑی ہوتی ہے جبکہ اوٹو ٹرانسپارمر الیکٹریکلی بھی جڑا ہوتا ہے میگنٹیک بھی جڑا ہوتا ہے یعنی ویدیتی ہے اور چنڈکی دونوں روپ سے جڑا رہتا ہے اوٹو ٹرانسپارمر تو الیکٹریکل ایز ویل ایز میگنٹیک سی اتر اپنے اس میں صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ سٹار ڈیلٹا سیمجن والے ٹرانسپارمر کی پرائیمری اور سیکنڈری کے بیچ فیج ویستاپن کتنا ہوگا تو فیج ویستاپن ہوگا تیس ڈیگری یہ ڈیپینڈ کرے گا اس میں کہ سٹار اور ڈیلٹا کیسے بنتا ہے مائنس کا تیس ڈیگری بھی ہو سکتا ہے اور پلس کا تیس ڈیگری بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سٹار ڈیلٹا کا سیمجن کس طرح سے آتا ہے اگلا سوال ہے کہ ڈیسٹریبیشن ٹرانسپارمر میں کنیکشن صدیو کیسے ہوتے ہیں تو یہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو ہمیشہ ڈیلٹا اسٹار ہی ہوتا ہے کیوں کیونکہ ڈیسٹریبیشن ٹرانسپارمر ایک ڈیسٹریبیوٹر کو آگے سپلائی کرتا ہے جو ہمیشہ تھری فیج فور وائر پر کارکا ہوتا ہے اور فور وائر کے لیے ہمیں اسٹار کنیکشن کرنا جروری ہوتا ہے تھری فیج فور وائر اس میں کنیکشن رہتے ہیں ڈی اتر ہمارا بلکل صحیح رہے گا اگلا سوال ہے کہ نمن میں سے کسے ایمیٹر فولور بھی کہا جاتا ہے ایمیٹر فولور بولتے ہیں کومن کلیکٹر کو اس میں جو کلیکٹر کرنٹ ہوتی ہے وہ ایمیٹر کو فولو کرتی ہے اس لئے اس کا نام ہم نے کومن کلیکٹر رکھا ہے اور سب سے ادھیک کرنٹ گین پرابت ہوتی ہے ہمیں اس کنفیگریشن سے دھیان رکھیں ایس سی آر کس پرکار کی یکتی ہے تو ایس سی آر کرنٹ کنٹرول اور یونی ڈائریکشنل ڈیوائس ہے یعنی دھارہ چالی تھی یکتی ہے اور ایک دیشیہ یکتی ہے ویسے دھیان رکھنا سیمی کنٹرول بھی ہے ارد نیانتری تھی یکتی ہے این اوڈ اور کے تھوڑ کے بیچ وولٹیج دینے کے بعد آپ کو گیٹ پر بھی وولٹیج دینی پڑے گی تب جا کر ڈیوائس شروع ہوگی اگلا سوال یو جیٹی کے پیک پوائنٹ اور ویلی پوائنٹ کے بیچ کے ایریا کو کیا بولتے ہیں دیکھو پیک پوائنٹ آتا ہے یہاں پر اس طرح سے وولٹیج بڑھتی ہے تو یہ تو کہلاتا ہے نیگٹیو ریزیسٹنس شیطر یہ کہلاتا ہے پیک پوائنٹ اور یہاں سے آتا ہے تو اس پوائنٹ کو بولتے ہیں ویلی پوائنٹ تو یہ جو ویلی پوائنٹ ہوتا ہے اس شیطر کو بولتے ہیں نیگٹیو ریزیسٹنس ایریا رینات مک اچھ کومن ایمیٹر میں ہوتی ہے بھئی انپوٹ اور آوٹپوٹ ایک سو اسی ڈگری پھیج انتر پر ہے اس میں کرنٹ وولٹیج اور پاور تینوں گین اکائی سے ادھیک ہوتی ہے کومن بیس میں وولٹیج کے نکائی سے ادھیک ہوتی ہے لیکن کرنٹ کے نکائی سے کم کومن کلیکٹر میں وولٹیج کے نکائی سے کم کرنٹ کے نکائی سے ادھیک ہوتی ہے اگلا سوال ہے انٹرنل گراولر کا اپیوگ اور باہری گراولر کا اپیوگ کہاں کریں گے گراولر وینڈنگ کی شورٹ سرکٹ جانچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام میں لیتے ہیں ویسے اوپن سرکٹ اور مطلب کنٹینوٹی ٹیسٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آنترک والا جو ہوتا ہے وہ اے سی سٹیٹر میں اور باہری والا جو ہوتا ہے وہ ڈی سی آر میچر کے لیے کام میں لیتے ہیں باہر والا یوں وی آکرتی میں ہوتا ہے اس کے اوپر آر میچر رکھا جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ ڈیگری پرتی سلوٹ کامان چالیس ڈیگری ہے اور فیز آر جو ہے وہ ایک نمبر سلوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو فیز بی کہاں سے شروع ہوگا دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سو بیس ڈیگری کا فیز انتر رہے گا ٹھیک ہے یعنی آر جہاں سے چل رہا ہے وائی ایک سو بیس ڈیگری اور بی اس کے ایک سو بیس ڈیگری بات چلے گا کتنے سلوٹ کا انتر رکھنا ہے تین سلوٹ کا آر ایک نمبر سے چل رہا ہے تو وائی کہاں سے چلے گا ایک پلس تین یعنی چار سے تو پھر بی کہاں سے چلے گا چار پلس تین یعنی سات نمبر سلوٹ سے کیوستن کا انصر ہمارا اے ہوگا تو بس دوستوں یہی تھے آج کے پچیس کیوستن کیوستن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو کیسے لگے آپ کا اسکور کتنا رہا چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرو دوستوں کو ویڈیو سیئر کرو اور ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کریں